اللہ علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو جائے ہم اندوستان زندہ بات میں آپ لوگ کے سامنے کچھ ایسی چیز لے کر آیا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے آپ لوگ میرے سے معلوم کریے انشاءاللہ میرے پاس میں بھی کوئی میرا دوست نہیں جایا اور میں خاص طور پر ٹی راجہ سنگھ گوشہ مہر کے امیلے بیجی بی کے امیلے کو آواز دوں گا کہ غور و فکر سے میری بات سن کیونکہ میسیج ہے تیرے لیے وہ خاص طور پر میسیج ہے کہ بات اگر آستا کی ہوتی تو چوہے مارنے والی دوا کے اوپر روک دھام لگا کیونکہ یہ گنیش جی کا واہن ہے بات اگر آستا کی ہوئے تو ساپ مارنے والوں کو جیل کے اندر دلوا دے کیونکہ یہ بھولے ناک کا کنھار ہے بات اگر آستا کی ہے تو پورے بھارت ورش میں گائی کی طرح سوبروں کو پوجنا شروع کر کیونکہ یہ وشنو کا واہن ہے بات اگر آستا کی ہے تو پندر پر یوک شالوں میں نہ مرتے کیونکہ وہ ہنمان کا بردان ہے تو بات صرف یہ فسادوں کی ہے یہ گندی راجنیتی کی بات ہے یہ صرف میں اس میسیج کو پڑھ کر اپنے طرف سے کچھ بات بولنا چاہا رہا ہوں کہ جب گائی کی رکشہ صرف گائی کے بارے میں میں معلوم کرنے والے لوگ ہے تم لوگ تو پھر سوبر کے بارے میں بھی معلوم کر سوبر کو سوبر کی بھی رکشہ کر سوبر بھی کئی جگہوں پہ ٹکر کھا کے مرے سوبر ہیں تو سوبروں کے بارے میں کون سوچے گا جب تمہارے یہ بھگوان کا افتار ہے اگر تو پھر اپادت کر بولنات کا ساتھ میں رہنے والا سامپ ان کے گلے میں رہنے والا سامپ ہے تو پھر ساپوں کی رکشہ کروں کو پکڑ کے مار دینے والوں کو چیل کیوں نہیں کر آرہا اور پھر ساتھ میں میں یہ بھی بات بولنا چاہا رہا ہوں کہ یہ بندر تو ہنمان جی کا افتار ہے تو پھر بندروں کو ایسا کرنٹ لکھے مڑ جارے بندرہ پارش میں ادھر ادھر بھاگ جارے زو پارک میں رگنے ایسے جب افتاروں کی گائی ماتا تمہاری جب تم سوچ لیے کہ گائی کو ماتا بنا کر تو پھر گائی سے زیادہ اہمیت سوور کی ہے کیونکہ وہ بشنو کا افتار ہے تو بشنو کے ساتھ میں رہنے والی چیز کو تو ایوائٹ کیسا کر سکتا بھل کیسا سکتا سووروں کی رکشہ کر جیسا گوش شالہ بنایا ویسی سوور شالہ بنائے سووروں کو بھی پناہ دے سووروں کی بھی خدمت کرتوں پھر ساتھ میں چوبوں کو چوے ماننے والے دوائے دکانہ بیچے نا ان کو بند کر اور سامپ پکڑنے والوں کو بند کر سامپ کو پال ایک سامپ شالہ بنا ایک چوبہ شالہ بنا تو کچھ نہیں کر سکتا یہ گائی میں پیسہ بہت ہے تیرے تعلقات گائی بیچنے والوں کے ساتھ میں ایکسپورٹ کرنے والوں کے ساتھ میں تیرے تعلقات ہیں اس لیے تو گاؤ رکشہ کے نام پہ صرف گائیوں کو جمع کر کے ان لوگ کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے دلیتوں کو جو موسیقا موسیقا